آج پانچ میں نے اس کے بعد جیل میں آنے کے بعد میں نے اپنے خوشی کو اور اس راج کی جنتہ اور سماج کے لوگوں کے جو پیار ہے وہ ابھی میں بھگوان برسا منڈا کے چڑھوں پر نمن کر کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی پریڑا کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جو رکاوٹیں ان کے ساتھ رہی ہیں کموے ساتھ کے دن میں بھی وہ رکاوٹیں آدھیوہسی دلیت پچھڑے کسان مجدور علم سکیہکو کے اوپر ہے اور بڑا یوجنابت طریقے سے آج بھی منو آدھی ویچار اپنا پیر پسارنے میں کامیاب ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی ہاتھ نہیں مانی اور آج اپنے بیر سہیدوں کے آدھرسوں کو ان کے سوچ کو اپنے کندوں پر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ انورت بڑھتا رہے گا اور آج تک جو بھی ہمیں خاصل ہوا ہے سنگرس کے مادیم سے یہ حاصل ہوا ہے اور یہ سنگرس کو سماپت کرنے کے لیے ہمارے آنے والی پیڑی مجبوطی سے آگے بڑھے ان کے لیے ان کی انروپ اور ان کی سنسکرٹی سبیتہ کے انروپ چیزیں آگے بڑھے اس پر ہم لوگ کام کریں گے ہماندہ رانچی کے لوگ تو آپ سے بہت آسانی سے مل لیے باقی جلے کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ان تک کب پہنچئے گا ہم لوگ بھگوان نے ہمیں بیر دے کر پیدا کیا ہے ہمارے قدمیں وہاں تک جاتی ہے جہاں تک نہ گاڑی جاتی ہے نہ گھوڑا جاتی ہے لیکن ہم جب وہاں پہنچتے ہیں اور آپ نے سنائی ہے بڑھا پہاڑ جیسا درگم جگہ پر بھی ہم پہنچ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ خانہ کھائے ان کے دکھ تکلیفوں کو سنا سمجھا اور آج بڑھا پہاڑ کے گاؤں کو جا کر کے آپ دیکھئے وہاں کے لوگوں کے چہرے پر کس رفتار کے ساتھ مسکان آ رہی ہے اور لیکن یہ اتنے سے کام نہیں ہوگا اس کے لئے تھوڑا ہمیں اور سنگرس کرنے کیا ہو سکتا پڑے گی اور اس کے لئے ہم پورے جھارکھنڈیوں کو یہاں کے مورواسی بھر کا تکلیف ہوگا طریقے سے یہاں کے لوگوں کے ادھکاروں کو ان کے دروازے تک پہنچائیں ان کے گھروں تک پہنچائیں اور ان کو اپنے پیروں پر مجبور کریں آگے بھی اپنی چہرہ مہرہ دادہ اسی طرح بنا رہے گا ہاں آپ نے چہرہ شکلی سوریس میں وہ آگے بھی سپاہ رہے گا آپ دیکھو آپ لوگوں نے میرے پورانے سارے چیزیں گائب کر کے مجھے اسی ہی یہ پہ ڈال رکھا ہے دیکھتے ہیں کب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں ہی چیزیں ہی چیزیں گائب کریں